اوہ ملکے شرکی سے نا اوہ ملکے شرکی سے نا اتنے ہاتھی آرے لے کے جاتے ہو تم جان اپنی گوانے اتنے ہاتھی آرے لے کے جاتے ہو تم جان اپنی گوانے خون بہانے سے بھی تری آتی ہے خوشحالی خون بہانے سے بھی تری آتی ہے خوشحالی اوہ ملکے شرکی سے نا آرے 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 آ ہانڈیاں نظر آنے لگیں جو ہوا ان کے ساتھ تیٹی ہوئی پیچھے آ رہے ہوتی زیپائیوں نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا حیرت اور خوشے سے ان کے مکھ کھلے کے کھلے رہ گئے اور جیسے ہی وہ مٹھائی کی خانیاں دستریوں کے طرح زمین پر اترین زیپائیوں نے اپنے ہتیار پھیکے اور وہ دور دور کے مٹھائی کی خانیاں میں لینے لگے انہیں پڑھائی نہیں مارکارٹ نہیں کھانا چاہی رکھا اور گوپی نے ان کی یہ ضرورت پوری کر دی تھی اتنا تھا تو انہوں نے کئی مہینوں سے نہیں کھایا تھا ادھر راجہ گلپان کے اوپر کی جادوگر کی دوا کا اثر پوری طرح ختم ہو چکا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مہن سے دور کا وہ باغر آیا چھٹی 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 چھلاتا ہوا باغر نے کھٹائی کی ماتے اس پردھا بنائی جس نے لپکے لیلے اور خلک کے مٹھائی کھانے لگا گوپی اور بارہا نے دوسرے کی طرف دیکھا بادشاہ بلپاپ کی ایک ایک بہاپکری اور تالی بدھا کر کہا چوپری اور پلک جھپتے وہ تینوں بادشاہ فرہاں کی دربار میں کھڑے تھے بادشاہ فرہاں پر کسی محصر سے بیٹھے ہوئی تھے تب ہی اچانک گوپی بھاپا اور ان کا بھائی ان کے سامنے کھڑا تھا انہوں تو یقین ہی نہیں آیا بادشاہ بلپاپ ابھی مٹھائی کی ہاڑی میں سے مٹھائی مکانے کھا رہا تھا اس نے جب اپنے بھائی بادشاہ فرہاں کو سامنے دیکھا تو اپنا مٹھائی بھرا مو کھوڑ کے پی کر کے مو اس مرائی بادشاہ فرہاں نے سوچا میرا بھائی تو پہلے کی طرح ماسوم ہے انہوں نے لپک کے اسے گلے لگا لیا گوپی اور پاگا جادوگر کی تیو ہوئی کولی لے کے پوراں چھک پے گئے انہوں نے اسے زمین پر رکھا اس میں آگ لگائی اور اسے دھوان کرنے لگا جہاں جہاں وہ دھوان پھیلتا پوری ریاست میں سے لوگوں کے بولنے کی چہچہانے کی چیخنے کی آواز آنے لگے بادشاہ فرہاں نے جب اپنے ریاست میں لوگوں کو بولتے ہوئے سنا تو وہ دورتے ہوئے چھت پے گئے اور خوشی کے مارے میں ناچنے لگے بادشاہ بلپاپ واپر سکھلی ریاست میں آیا اس نے وہاں لوگوں کو بدماش منتری اور زارن جادوگر کے بارے میں بتایا لوگوں نے فارن منتری کا موکہ لکھیا اسے گھنے پہ بٹھایا اور باہر مکال دیا جادوگر کے طاقہ تک پورے تنہا خاص ہو چکی تھی اسے پھر کبھی بھی کسی نے بھی کنی نہیں دیکھا اور جب منتری کے راج محل پہ منتری کے راج محل پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں سے دھیر ساری دولت برامت ہوئی جو بادشاہ نے اپنی ریایہ کے لوگوں میں بارتی اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کبھی بھی اس کے ریاست میں دھوکا نہیں سوئے گا روپی اور باغہ سے خوش ہو کر بادشاہ فرحان نے اپنی بیٹی کی شادی بھوپی سے اور بادشاہ بلپاہ نے اپنی بیٹی کی شادی باغہ سے کرنا تیر کیا سکتر سکتر کوس تک تیلے چاہوں کا نیوتا بھگا گیا روپی اور باغہ کے گاؤں میری سب کو شادی کی دعوت کا نیوتا ملا اور شادی کا جشن پورے دس دن تک کلا اور دس میں دن کی دعوت نے روپی اور باغہ نے ایک طرح طرح کے انہوں کے پاکوان ملوا کر ڈروگوں کو حیران کر دیا اپنی شادی کے دن روپی اور باغہ نے ایک کیم خار تیشیر وانی پہنی موٹیوں کی مانائے پہنی ہیرے جواراتوں والی انگوٹیاں پہنی اور ایک روب دار کلدی والی پملی لگا کر اور ان کے ماں باپ انہیں بھی کٹسو لے نہ سمائے تو حاضرین اس طرح گھوپی اور باغہ کی ایک نئی خوشحال زندگی کی شروعات میں اب وہ ہستے تھے موسکراتے تھے مل پہ چپی کے لوگ گاتے تھے لطف میں شور بھی مچاتے تھے توستی کے دیے جراتے تھے کام چوپال اور دکانوں پر قصے تھے ان کے سب زبانوں پر جن کے سرطال موٹکانوں پر راج کرتے ہیں وہ زمانوں پر بہت بہت شکریہ